سر ایک جانب ملک پر دہشت کرتی ہے جس طرح پاکستان متاثر ہوا اور آپ کی ہاؤس کی آپ نے اپنی سب پا دیتی ہے جنسی جانب سیاسی استقام بھی کسی صورت میں نظر نہیں آ رہا ہے ملک کس جانب پر آ رہا ہے ملک کھائی کی طرف جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ملک ہے وہ ایک ایسے گاڑی ہے جو ڈرائیور کے بغیر چل رہی ہے اور کوئی بھی اس گاڑی کو چلانے کی کوشش نہیں کر رہا کہ اس کے ڈرائیورنگ سیٹ پر بیٹھ جائے اور اس کو چلانے کی کوشش کر لے بلکہ ہر بندہ اس میں اس وقت لگا ہوئے کہ ڈرائیورنگ سیٹ کی ذمہواری دوسرے پر ڈال کے جو ملک کھائی کی طرف جا رہا ہے آپ اور ہم پچھلے سیٹوں میں بیٹھے جو بائیس کروڑ عوام ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بس کھائی کی طرف جا رہا ہے اور اس وقت کوئی اس گاڑی کے رکھنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے کل ذمہ داری پھر سیاستدانوں پر ڈال دی جائے گی سیاستدانوں دیکھیں یہ سیاست سیاستدان یہ ایک پورا پروسس ہے اس پروسس کا گلہ دبا کے رکھا ہوا ہے عوام کے منڈیٹ کو جوتے کے نوک کے نیچے رکھا ہوا ہے اور پھر ذمہواری ان پر ڈالے یہ بیچارے میں کہتا ہوں یہ جو ادھر ہے یہ ربست ٹائمز ہیں یہ مہرے ہیں مہرے یہ حکومت نہیں حاکم نہیں یہ غلام ہے ان بیچاروں کا پھر کیا گناہ کیا قصور ہمیں پتہ ہے کہ ملک کے اندرونی اور بیرونی تمام تر جو بھی نظریہ ہے اور ماحول ہے یہ کون بنا رہے اور کون چلا رہے تو ان بیچاروں کا کوئی قصور ہے میرے خیال میں وہ خود بھی اس بات پہ اب شرمندہ ہوں گے یہ بیان سنجیدہ نہیں سر بات کی جاتی ہے جب پختنخواہ کی اور پھر وزیرستان اور جتنے بھی دوسری ٹائبل ایریاز ہیں آپریشن بڑی تیزی سے ہوتا ہے مگر دوسری جنب اگر کچھے کی بات کرے تو چند ڈاکو ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے کیا ترجیہات نہیں ہیں ہماری دیکھیں ترجیہات تو ہماری پاکستان کی میرے خیال میں کبھی بھی ترجیہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو ایک قرمن ملک بنا دیں اگر آپ آج آپریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپریشن ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے کس طرح کر رہے ہیں کس طرح نہیں کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں یہ دشتگرد کو بنانے والے کون ہے کیا یہ اسی ریاست کا منصوبہ رہا ہے یا نہیں رہا لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھے کے ڈاکو ہو پکے کے ڈاکو ہو ڈاکو جو بھی ہو اور یہ میں نے فلور آف دہ ہاؤس یہ بات کی کہ جو ادھر بھی آپریشن ہے سب مزاک ہے بابا چھوڑ کو کوئی پکڑنے جاتے وہ اعلان نہیں کرتے کہ میں پکڑنے آ رہا ہوں اعلان کا تو یہ مطلب ہے کہ بھئی آپ جگہ بدل لو ہم آ رہے ہیں لہٰذا یہ سب ایک مزاک بن چکا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی پولیسیز ہیں اور پھر ایکسٹریمیزم کی جو پولیسی ہے تو پھر بھی پاکستان مجبور ہے اور مجبور ان قوتوں کی وجہ سے جو قوتیں اس دنیا کو چلا رہی ہیں اور تاریخ تو دورایا جا رہا ہے کل رشیہ آ رہا تھا گرم پانی کی طرف امریکہ خوش نہیں تھا افغانستان میدان جنگ بنا آج چین آ رہا ہے گرم پانی کی طرف امریکہ خوش نہیں ہے اور بدقسمتی سے بدقسمتی سے اللہ نہ کرے لیکن اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ جنگ چلا گیا جو جنگ ہمارے دماغوں میں ہے جس کی وجہ سے دشتگردی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیرستان سے لے کے باجور تک جو حالات خراب ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے لہٰذا اگر وہ جنگ چلا گیا تو خدا نہ خواستہ اس جنگ کا میدان پاکستان بنے گا پھر اس پر نہ چین کو کوئی زخم ہوگا نہ امریکہ کوئی زخم ہوگا ہم اور آپ زخمی زخمی پڑے ہوں گے یہ دو سو پرسنٹ جی میں نے اعلان کیا ہے اور اگر آپ فالو کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ فالو کرتے ہیں تو میں نے اسی تسلسل میں یہ بات کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اسی ماہ میں تحریک کا آغاز کریں گے اور پختون قوم کی جو بجلی کے حقوق ہے اس کے بارے میں پختون قواہ کے ساتھ میں نکلوں گا اور انشاءاللہ اس میں پھر سب کچھ ہوگا تحریک ہے اگر بجلی کے اور ان بلوں کے خلاف ہے تو ہم سب کوئی حق جے ہونا چاہیے آگے کون لے کر جاتے ہیں یہ کون نہیں یہ بات ہے دور کی بات ہے لیکن ہمیں اپنے ہی پاکستان کی بھائیوں کشمیریوں سے حقل سیکھنی چاہیے اپنے حق کے لیے نکلے اپنا حق لے کر گئے پاکستان میں غیر سے ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا سر پنجاب بجلی پیدا نہیں کر رہے ملکل بھی نہیں مگر وہاں پر ریلیف ملے ہے اور اچھا خاصہ ریلیف مل رہے پختونخواہ بہت بڑی بگدار میں مگر بدقسمتی سے پنجاب میں چونکہ پنجاب کے سٹیک ہولڈرز کی حکومت ہے تو وہ قوم کے لیے ایمبولینسوں کی بات بھی ہو رہی ہے اور بجلی کی بلوں میں بھی ہم تو امنٹا ڈرامے پاس ہم پختون کو ٹر اور پر کے پیچھے لگا لیے بس پختون اس پہ خوش رہے کہ وہ شرٹ پارڈ دیا اس کی ٹر ایسے ڈرامے آگئے ہیں یہ حکومت بھی ہماری وہی چیز ہے بدقسمتی سے پختونخواہ کمپرمائزڈ ہے اس لیے تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے قوم کے لیے اگر حکومت کمپرمائزڈ ہے تو پختون قوم ایسے نہیں ہے کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہونرشیپ کب ملے گی پختونخواہ کو اللہ خیر کرے حقیقتاً اگر آپ یہ بات فور ریکارڈ میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں جب تب بیورن لائن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہونرشیپ ملنا بہت ہو مجھے نہیں سمجھاتا آپ کی زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں جیسے گڑیوں ہوتی ہیں اس کو رسیوں سے کھیلا جاتے ہیں ایک ہاتھ میں کٹ 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 ایک ہاتھ میں حکومت والے ہیں دوسرے ہاتھ میں اپوزیشن والے ہیں ہلا ہو رہے ہیں یہ ہل رہے ہیں اس طرح کے ڈرامے ہو رہے ہیں باقی میرے خیال میں ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہلا رہے ہیں وہ چاہیے رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحقام جمہوری استحقام کبھی بھی نہ آئے ان کی یہ خواہشات ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحقام ہمیشہ برقرار ہے سر باجہ خان نے ساری عمر عدویت شدد کی بات کی آپ کی پارٹی بھی عدویت شدد کی بات کر دی ہے دوسری جانب یہ دہشت گردی دہشت گردی کے خلاف آپریشن ویف آرورڈ کیا ہے ویف آرورڈ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی ونس این فر آل ٹھیک کرنی ہوگی ویف آرورڈ یہ ہے کہ ریاست کو بیٹھ کے جو طاقت کے ایوانوں میں لوگ پچاس سال طاقت کے نشوں میں بیٹھ کے فیصلے کر چکے ہیں اور ان فیصلوں کی بدولت پختون قوم اگر افغانستان میں ہے یا اگر پختون قوم میں ہے وہ تباہ اور برباد ہے اس کو مانے کہ ہاں ہم نے یہ غلط کیا ہے وہ حقیقت ماننے کے ساتھ ساتھ قوم کے ساتھ قوم سے معافی مانگے اور معافی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اور یہ میں بار بار کہتا ہوں جن لوگوں نے جنرل زیاء الحق سے لے کے جنرل فیض حمید تک جن لوگوں نے اگر وہ فوجی ہو اگر وہ سیاستدان ہو اگر وہ کوئی بھی انتہا پسند ہو جن لوگوں نے بھی تاریخی طور پر انتہا پسندی کا ساتھ دیا ہے اگر اس وہ اگر بندہ اسیملی میں کڑا ہو کے وہ شہید کہتے ہیں اس سمیت ان سب کے خلاف کاروائی اس طرح ہو کہ جو زندہ ہے ان کے خلاف کاروائی ہو جو زندہ نہیں ہے ان کا تاریخ سے نام ہٹایا جائے اور پھر اس کے بعد پاکستان قوم میں جو پچاس سال مینت ہوئی ہے اور ہر کسی کو دہشتگرد بنا دی ہے آپ نے ادھر تو ہر بندہ دہشتگرد ہے بس کسی کے ہاتھ میں بندوق دینے کی دیر ہے باقی پاکستانی قوم منحسل قوم اگر یہ ملک میں ایک چیز ہے جو سب میں ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ذہنی دہشتگرد ہے اور اس پہ ریاست نے پچاس سال کام کیا لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ دہشتگردی کے خلاف کام کریں عوام کا دماغ کھول لیں اور دہشتگردوں کے ساتھ یاری دوستی نہ کریں گوڑ دہشتگرد نہیں ہے سب بیڑ ہے ان کا کوئی مذہب نہیں ان کی کوئی قوم نہیں ان کا کوئی روپ نہیں جو بھی دہشتگرد ہیں کھلاف 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 کھلاف